سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی مجھے سکھی سہیلی راجشری 33Vedi نمسکار راجشری جی دیکھیں بہت سارے وشے ہیں آج اور سوچھتہ جو ہے وہ ہم سب کے لئے بہت آوشک ہے اب سوچھتہ کیول گھر کی ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ باہر سڑکوں کی بھی سوچھتہ ہوتی ہے جس گارڈن میں ہم گھومنے جاتے ہیں اس کی سوچھتا کے بارے میں یا جس ریلوے سٹیشن کا جس بس سٹین کا ہم اپیوگ کرتے ہیں یا کسی سمودر تٹ یا کسی اور جیل یا ندی یا تالاب کے کنارے اگر ہم گھومنے جاتے ہیں تو اس کی سوچھتا کا بھی خیال رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے بلکل صحیح کہا منجو جی آپ نے اور مجھے لگتا ہے اس سوچھتا کو سمجھنے کے لیے آپ کا من آپ کا دل آپ کا دماغ اس کو بھی سوچھ کرنا ضروری ہے جس دن آپ سمجھ گئے یا آپ کا من ساف ہے تو آپ کو لگے گا بھئی یہ باہر اتنی گندگی کیوں ہے اس گندگی کو بھی ساف کرنا ہمارا ہی کام ہے بلکل تو آج اس وشے پر ہم بات کریں گے کہ سمودری دیوس ہے تو اس دیوس کے ساتھ ساتھ تٹو کی سوچھتا کی کس طرح کی جا سکتی ہمیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں یہ وشے ہوگا اس کے علاوہ انتراشتری پرمانو ہتھیار ان مولن دیوس ہے اس وشے پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ وشو گرب نیروڈھک دیوس بھی ہے آج بہت ہماری جو جنسنکیہ بڑھ رہی ہے اس کو کیسے سنتولت کیا جائے کیسے روکا جائے اور اس کے بارے میں بہت ساری جانکاری اور یہ مہیلاؤں کے سواستے سے جڑی ہوئی بھی بات ہے تو ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ پریٹن دیدی پریٹن مطر یوجنا ہے تو اس یوجنا کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے بہت ساری شوطہوں نے ہمیں لکھ کر بھیجا ہے منجو جی کہ آج یہ کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں آج جاننے کو ملے گا تو زیادہ تر ہمارے شوطہ جو ہیں وہ لکھ دیتی ہیں جو بھی وشے ہوتا اس پر بہت ساری جانکاری ہم تک پہنچاتی ہیں لیکن یہ جو آج کا وشے ہے پریٹن دیدی پریٹن مطر یوجنا کئی میں نے دیکھے سندیش جس میں کہا گیا ہے لکھا گیا ہے یہ آج اس کے بارے میں جانکاری ملے گی تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ نے گائیڈ فلم تو ضرور دیکھی ہوگی آج دیوانن جی کو بھی ہم یاد کر رہے ہیں ان کے جنمہ دیوست پر تو ان کی جو گائیڈ فلم ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے وہ کسی ایک پریٹن اسطل کے بارے میں پوری جانکاری رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں تو اسی طرح میلاؤں کو بھی اس کشیطرے سے جوڑا جائے تو وہ پریٹن دیدی ہوں گی اور جو اس پریٹن اسطل کی پوری جانکاری ہمیں دیں گے وہ پریٹن مطر ہوں گے تو بس اتنی سی باتیں اور آگے ہم بات کریں گے اور وہ دن یاد کرو گے انترکت جب سمدر تٹکی آپ نے سیر کی تو آپ کو کیسا لگا کیا آپ کے انبھو رہے کونسی ایسی خاص بات تھی جو آپ کو بہت دل میں اتر گئی یا کونسا ایسا سما تھا جو آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ کی یادوں میں درز ہو گیا یہ باتیں آج کریں گے ساتھی اگر آپ وہاں گئے تو کیا آپ نے گرنکی تو نہیں پھیلائی اور تین طرف سے ہمارا دیش جو ہے وہ سمدر سے گھرا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے شوتا جو بھی ہمارے سکی سہلے وہ ضرور پریٹن کے سامے جب وہ گئی ہوں گی گھومنے گھامنے تو سمدر کا کنارہ ہوا ہوگا اور جیسا ہے کہ آج ہم ان سے پوچھیں گے وہ یادیں جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں تو پہلے گی سن لیں بلکل موسیقی موسیقی نیل گگن پر اڑتے وادل آہ 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 دھوک میں جلتا کھیت ہمارا کردے تو چھایا چھپے ہوئے ہو چنچل پنچھی جا 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 جاؤ دیکھ ابھی ہے کچھا دانا پک جائے تو کھا نیل گگن پر اڑتے وادل آہ 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 دھوک میں جلتا کھیت ہمارا کردے تو چھایا چھپے ہوئے ہو چنچل پنچھی جا 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 جاؤ دیکھ ابھی ہے کچھا دانا پک جائے تو کھا موسیقی 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 راجشری جی دیکھیں ابھی ہم نے یہ جو گی سنا ہم نے اس میں کھیتوں کی نہروں کی پنچھیوں کی باتیں سنی اگر اس طرح کے نظاریں ہمیں ہمیشہ دیکھنے ہیں تو پریاورن کا سوچھ رہنا اور سوست رہنا بہت آوشک ہے لیکن اگر کچھ ایسے ہتھیاروں کا اپیو کیا جائے جسے پریاورن کو نقصان پہنچے تو یہ نظاریں یا یہ باتیں شاید ہمیں آگے کبھی سننے کو نہ ملے بلکل بلکل اور اس کا خیال ہم سب سوچتے ہیں پوری دنیا کو رکھنا ہے بلکل صحیح کا آپ نے بھئی ہر ورش جو ہے وہ 26 ستمبر کو انتراشتری پرمانو ہتھیار انمولن دیوست منایا جاتا ہے اور اس دن کو منانے کا ادیش ہے پرمانو ہتھیاروں سے مانوطہ کے لیے اتپن خطرے اور ان کے پون انمولن کی آوشکتہ کے بارے میں جن جاگرکتہ بڑھانا بلکل آج انتراشتری پرمانو ہتھیار انمولن دیوست ہے اگر اسے انگریزی میں کہے تو انٹرنیشنل ڈے فور ڈے ٹوٹل ایلیمینیشن آف نیوکلیر ویپنز اور یہ دن لوگوں کو ایسے ہتھیاروں کو ختم کرنے کے واسطویق لاب ہوں اور انہیں بنائے رکھنے کی ساماجک اور آرتھک لاغتوں کے بارے میں شکشد بھی کرتا ہے ہے نا جو اس کے واسطویق لاب ہے کہ اگر ان کا اپیوگ نہ کیا جائے تو کیا لاب ہمیں مل سکتا ہے تو یہ بھی اگلاب ہے کہ پریاورن کو یہ سوچ بنائے رکھے گا سوست بنائے رکھے گا اس لئے ان کا اپیوگ نہیں کرنا ہے نہیں کرنا چاہیے یہ جو پرمانو ہتھیار کا استعمال ہوتا ہے یا جو بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں اخباروں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو جانمال کا نقصان ہوتا ہے پریاورن کو اکشتی پہنچتی ہے ہر طرح سے کہیں سے بھی لاب کچھ نہیں ہوتا لیکن خیر 26 ستمبر 2013 کو نیو یورک میں آئیوجد پرمانو نیرستی کرن پر مہا سبھا کی اچھ ستریہ بیٹھک ہوئی اور دسمبر 2013 کو اس دن کو یعنی انتراشتری دیوست گھوشت کیا گیا 26 ستمبر کو سنیوکتر راشتر مہا سبھا میں یہ بات کہی گئی کہ پرمانو نیرستری کرن اور پرمانو ہتھیاروں کا پورن انمولن پرمانو یود کے خطرے کو دور کرنے کے لیے آوشک ہے ہمارے ایک شوتہ نے لکھ کر بھیجایا منجو جی کہ پرمانو ہتھیاروں کے سمپون انمولن کے لیے 26 ستمبر دیوست وشو بھر میں منایا جاتا ہے سمگر وشو میں سے پرمانو ہتھیاروں کے نیشستری کرن کو لے کر پراتھ مکتہ دی جاتی ہے دوسرے وشو یود میں پرمانو شستروں کے ہوئے پریوگ سے بھیانک پرنام نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا پھر بھی آج بھی اس کا سنکت ٹلا نہیں ہے پوری دنیا اس بارود کے ڈھیر پر بہٹی ہوئی ہے اور اسے نکارہ نہیں جا سکتا ایک شوتہ نے لکھ کر بھیجا ہے ہاں اور ہمارے ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ انتراشتری پرمانو دیوست ہر سال 26 ستمبر کو منایا جاتا ہے اور یہ تھراؤ یونائٹیڈ نیشنز آم سبح میں یعنی کی نشجت کیا گیا تھراؤ کا مطلب آم سبح میں 2013 میں لیا گیا اس کا ادیش پرمانو سے ہونے والے ویدھونس کے پرتی جاگروپتا کا نرمان کرنا ہے تو چلیے ایک گیت سن لیا جائے بہت دوڑ گمبیت بات ہم نے کر لیا ہلکا پھول کا ماحول بنایا جائے بھوڑا بڑا نادان ہے بکیین کا بکیین بکیین کا مہمان ہے پھر بھی جانے نہ جانے نہ جانے نہ کلیین کی مسکان ہے بھوڑا بڑا نادان ہے بکیین کا مہمان ہے پھر بھی جانے نہ جانے نہ جانے نہ کلیین کی مسکان ہے بھوڑا بڑا نادان موسیقی موسیقی کبھی اڑ جائے کبھی مند لائے بھید جی آتے کھولے نا سامنے آئے نین ملائے موسیقی 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 بھوڑا نادان ہے اکھیوں میں رچتے چلے کچھ بچتے جیسے وہ کوئی پھر گانا اکھیوں میں رچتے چلے کچھ بچتے جیسے ہوں کوئی پھر گانا رہے سنگ دل کے مل نہیں مل کے بن کے رہے وہ انجانہ ہو بن کے رہے وہ انجانہ بھوم رہ بڑا نادان ہے کوئی جب ڈوکیں کوئی جب ڈوکیں گن گن کرتا بھاگے رے کوئی جب ڈوکیں کوئی جب ڈوکیں گن گن کرتا بھاگے رے نہ کچھ پوچھے نہ کچھ بوچھے کیسا اناڑی لگے رے وہ کیسا اناڑی لگے رے بھوم رہ بڑا نادان ہے بگیان کا مہمان ہے بھوم رہ بڑا نادان ہے لیکن کچھ نادانیاں ایسی ہے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے بلکل آج ویشو گرب نیروڈک دیوہ سے ورلڈ کونٹرسپشن ڈے ہے تو کچھ ایسی باتوں کے بارے میں ہم بتائیں گے جن کے بارے میں ساودھانی رکھ کر کے ہم سواست کی اور اپنے سواست کی مہیلاؤں کے سواست کی رکشہ بھی کر سکتے ہیں اور پریوار کو سمیت رکھ سکتے ہیں تو پرتیورش 26 ستمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے یہ دن گرب نیروڈک کے مہتو کے بارے میں جاگروپتہ پھیلانے کے بارے میں ہے ویوہک جوڑوں کو یہ آزادی ہوتی کہ وہ اپنی اچھا سے جب چاہے ماتا پیتا بن سکتے ہیں اور اپنے پریوار کو آگے بڑھا سکتے ہیں بلکل بلکل اور اگر پریوار سمیت ہوگا چھوٹا ہوگا تو مجھے لگتا ہے منجو جی اور ابھی اس بات سے توقع رکھیں گی کہ آپ زیادہ سویدھائیں بچوں کو مہیا کرا سکتے ہیں اگر بہت سارے بچے ہیں تو ان کو برابری سے کرنے کے لئے بھائی سادھن جو ہیں وہ تو سیمت ہوتے ہیں میں ہر طبقے کے پریوار کے بات کروں بہت سمردھ لوگوں کی بات نہیں کر رہی شکشہ بہت ضروری چیز ہے اور باقی چیزیں اچھا بھوجن اچھا یہ سب کچھ تو اس کے لئے اگر ہم اس پہ دھیان دیں کہ بھائی ہمیں دو سے زیادہ بچے نہیں کرنے ہیں اور اس کے لئے آپ جاگروپ ہوں چاہے ستری ہوں یا پروش ہوں یا پتی پتنی کوئی بھی ہوں تو بھائی پریوار نیوجن کے علاوہ گرب نیروڈھک HIV AIDS اور آنے سنکرم منوں کو بھی ہونے سے روکتا ہے اور گرب نیروڈھک سادھنوں کو اپنا کر مہلاوں کے سواس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے دو بچوں کے بیچ آپ جتنا انتر چاہتے ہیں وہ انتر رکھنے کے بارے میں یہ جو چیز ہے یہ بڑی سہائک ہو سکتی اور اس کے علاوہ جو جتنی بیماریاں جو ہوتی ہے کہ اگر ہم ساوڑھانی نہ رکھیں تو اس طرح کی HIV AIDS یا سنکرم من کوئی بھی ہو سکتے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے گرب نیروڈھک سادھنوں کا اپیوگ کرنا آوشک ہوتا ہے دمپتیوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کب انہیں اپنا پریبار آگے بڑھانا ہے اور گرب نیروڈھک سادھنوں کی جانکاری ہو تو ماں اور بچے کی مرتیوں در پر کافی حد تک روک تھام ہو سکتی ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کم عمر میں بھی اگر گربہ دان ہو جائے یا مہیلا کچھ کمزور ہے ابھی وہ نہیں چاہتی لیکن پھر بھی اگر گربہ دان ہو جائے تو ان کے سواست کو لے کر کئی سارے سنکٹ اتپن ہو سکتے ہیں بلکل بلکل اور یہ سادھن جو ہے ان مہیلاوں کے جیون میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں جو انچاہے گرب سے بچنا چاہتی ہیں اور ہاں یہ پہلی بار یہ دیوز جو ہے وہ برش دوہزار ساتھ میں منایا گیا تھا ہاں بلکل اور ہمارے ساتھیوں انہوں بھی کچھ باتیں لکھ کر کے بھیجی ہے کہ آج وشف گرب نیروتک دیوز منایا جاتا ہے جس کا اددش ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ آج ہم دنیا میں ایک نمبر پر پہنچ گئے ہیں جہاں کی جن سنکھیا سب سے زیادہ ہے آبادی سیمیت کرنا ہی اس کا اددش ہے نہیں بلکہ مئیلاؤں کی گرتے سواست کی چنتہ کرنا بھی ہے گرب نیروت کے لئے پوروش اور مئیلاؤں دونوں کو کچھ اپائے کرنے ہوتے ہیں جن سے ہم اوانچت گرب سے بچ سکتے ہیں پوروش نزبندی ایک سرل اپائے ہے جس سے ہم بچے پیدا کرنے سے بچ سکتے ہیں پہلے حالانکہ کچھ بھانتیا رہی تھی کہ لوگ نزبندی سے بچتے رہے لیکن شکشت سماج میں اب بدلاب آیا ہے لوگ سوطہ ہی نزبندی کرا لیتے ہیں کیونکہ مئیلاؤں کے کچھ اپائےوں سے انہیں دکت آتی ہے مئیلاؤں کے لئے تمام گرب نیروتک اپائے ہیں جنہیں اپنا کر وہ گرب دارن سے بچ سکتی ہیں اس میں گولیاں کوپرٹی نزبندی اور انجیکشن آ گئے ہیں جو ڈاکٹر کی ایڈوائزری سے لے کر ہم بچاؤ کر سکتے ہیں بلکل اور ویسے ہی ایک اور شوطہ نے لکھ کر بھیجا ہے کہ بھائی دو گرب میں انترال ہے تو یہ پریوک کیا جانائے والے اپائے ہیں جو ویکسید کیے گئے ہیں چاہے وہ اورول پلز ہو کانٹرسپٹیوز ہو یا پھر بہت سارے سادھن ہیں آج کل تو آئیو ڈی ڈیوائیسز کوپرٹی وغیرہ بھی ہے اور اس کے علاوہ انجیکشن کی بھی بات کی جیسا انہوں نے کہا تو بھائی پریوار نیو جن کا یہ جو دن ہے آج کا وہ ویشوک دیوز اسی لیے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہم جنسنگیا کو کنٹرول کر سکیں پریوار بھی خوشحال ہوگا سب بچوں کو آپ جو دو بچے ہیں آپ کے اس پر آپ برابری سے دھیان دے سکیں گے کوئی کسی بھی طرح کی کمی نہیں محسوس کر سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف پریوار نہیں دیش کے لیے بھی بہت ضروری بس ضرورت ہے جاگرک رہنے کی اور دو بچوں کے بیچ اگر انترال صحیح ہوگا جیسے کہ ایک بچہ تین ساڑے تین سال کا ہو جا اور اس کے بعد اگر دوسرا بچہ ہوتا ہے تو ماں دوسرے بچے پر بھی اتنا ہی دھیان دے پاتی ہے اگر جلدی جلدی بچے ہو جاتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے کہ ماں نہ تو خود کے سواستے پر دھیان دے پاتی نہ پہلے بچے پر دھیان دے پاتی ہے اور دوسرا بچہ آگئے تو خیال رکھنا ضروری ہی ہو جاتا ہے تو یہ دو بچوں کے بیچے ٹھیک طرح کا انترال رہے تو اس کے لیے بھی اس چیز کو اپنانا بہت آوشک ہے بلکل اور بچوں کو صحیح پوشن ملے گا اور ماں کو بھی صحیح پوشن ملے گا دوسری چیز منجو جی مجھے لگتا ہے کہ جو ساکشر مہلائیں ہیں وہ ضرور اپنے گھروں میں جو ان کے مدد کے لیے جو مہلائیں آتی ہیں کام میں مدد کرنے کے لیے ان کو بھی آپ جاگروک بہت ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو نہیں ہیں جن کو بھی بارے میں آپ سنتی ہیں کہ اس کے دو بچے ہو گئے ہیں چاہے وہ گھر کا ڈرائیور ہو یا کوئی بھی ہو اس کے پتنی ہے تو اس کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کا بھی دائت پر ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں ان کو جاگروک کریں اور ریگلر بیسس پہ ان کو یہ کہتے رہیں کہ بھائی کم بچے ہوں گے تو خوشحالی زیادہ ہوگی جی بالکل ایک گی سن لیتے ہیں گی سننے سے بھی تھوڑی خوشحالی آ جاتی ہے چلیے ان کی پہلی نظر کیا پسر کر گئی مجھ کو کیا ہوں گیا ہے خدا جانے ان کی پہلی نظر کیا پسر کر گئی مجھ کو کیا ہوں گیا ہے خدا جانے ایک بجلی گری اور میں مجھ کو کیا ہوں گیا ہے خدا جانے ان کی پہلی نظر جا پسر کر گئی مجھ کو کیا ہوں گیا ہے خدا جانے ایک بجلی گری اور میں مجھ 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 موسیقی 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 نہ کیول یاترہ بلکہ وانج جو کابھی کارکیاں کرتے ہیں ان کے سچارو پریوہن اور سمدری سیما سرکشہ ہے تو جل سینائیں بھی ہیں اور ان کے سممان اور سمیق انوپالن اور سمسیا سماپن ہے تو ہی یہ آج کا ویشفک سمدری دیوز منایا جاتا ہے باتیں ہم بھی اور بھی کرنی بیک ہی ہے راشتری جی لیکن ہم ایک انترال یہاں لے لیتے ہیں موسیقی ہم انترال کے بعد ہم اپستیت ہوئے ہیں اور ہم جو ہے سمدری دیوز کی بات کر رہے تھے ہمارے شوطاؤں نے لکھا ہے کہ سمدری دیوز کا عدیش سمدر کی سرکشہ کے لیے اور اس دن میں پوری دنیا میں سمدر کے سرکشہ کے مہتو کے لیے کئی خاص ہماروں آئوجیت کیا جاتے ہیں جس میں لوگوں کو سمدری سرکشہ کے مہتو کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے اور ایک شوطا نے لکھا ہے کہ بھائی ویشف سمدری دیوز جو آج 26 ستمبر کے دن ویشف بھر میں منایا جائے گا اس کے لیے آئی ایم او کی تھیم ہے بھوشی کی یادرہ سرکشہ سرورپراتھم یعنی سرکشی سرکشت شپنگ کے لیے ویشف جانکاری پر دھیان کے اندرد کرتے ہوئے آج آئی ایم او مکھیالے لانڈن میں آئیوجت کیا جا رہا ہے اور سمدری جیووں کی سرکشہ کے ساتھ بیاپاری جہازوں کی سرکشہ سندھی سمبندت چرچہ ہونی ہے اور ہر سال ویشف سمدری دیوز ستمبر مہینے کے آخری گروبار کو منایا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے بتا ہے اور یہ دن ویشف ارث ویوستہ میں نو پریوہن کی بھومیکہ اور اس کی سرکشہ اور سمدری پریہورن اس کی بھومیکہ کو اجا کر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے اس دن انتراشتی سمدری سنگٹھن یعنی کہ آئی ایم او کے کام کے ایک ویشش پہلو پر بھی زور دیا جاتا ہے ایسا ہمارے ایک ساتھی نے لکھایا آئی ایم ایک گانا سنے ضرور پہیا پروں شام پہیا پروں نہ دینا رے نہ جاؤ شام پہیا پروں نہ دینا رے جو جاؤ تو جیب کرو نہ دینا رے جو جاؤ تو نہ دینا رے ہائے نہ دینا رے شام نہ دینا رے جو جاؤ تو جیب کرو جیب کرو جیب کرو جیب کرو بیچ دھارے نہ جاؤ شام پہیا پروں بیچ دھارے نہ جاؤ شام پہیا پروں بیچ دھارے جو جاؤ تو جیب کرو اس پارے نہ جاؤ شام پہیا پروں بیچ دھارے نہ جاؤ شام پہیا پروں بیچ دھارے نہ جاؤ شامپہیا پروں اس پارے جو جو تو اس پارے ہائے اس پارے ہوں اس پارے جو جو تو جو بے کرو جو بے کرو جو بے کرو سنسواتیاں ہائے سنسواتیاں ماناؤں شام پہیاں کروں سنسواتیاں ماناؤں شام پہیاں کروں ندی نارے اگر آپ جا رہے ہیں سمدر کی نارے جا رہے ہیں تو بھئی ہم پہیاں تو نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن ہاں بتا ضرور سکتے ہیں آپ کو کہ کچھ ساؤدھانیاں رکھنا ضروری ہے لیکن اس بارے میں کچھ بات میں بات کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں پریٹن دیدی پریٹن میتر یوجنا کے بارے میں تو پریٹن منترالے کی یہ ایک پرمکھ یوجنا ہے اس کے انترگت ایک پرشکشن کارکرم شروع کیا گیا ہے جس میں یواؤں کو پرشکشن دیا جاتا ہے جس سے ان کے کوشل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے جو انہیں پریٹکوں کے ساتھ ویوہار کرنے میں مدد کرتا ہے بلکل یہ پریٹکشن کارکرم پریٹن اور آتتھک شیطروں میں مہلاوں کی بھومیکہ کو بڑھائے گا اس کے ساتھ ہی اس میں پریپیڈ ٹیکسی ڈرائیوروں کو شامل کر کے پریٹن میتر یوجنا کے تحت پریٹکشن دیا جاتا ہے تاکہ وہ پریٹکوں سے اچھت ویوہار کر سکیں ہاں یعنی جب پریٹک باہر سے آتے تو بھاشا کا سب سے ایک بڑا دکت ہوتی ہے تو وہ اس طرح کا پریٹکشن اگر وہ لیں گے تو ان کے ساتھ ویوہار میں انہیں سویدہ ہوگی اور دیش ویدیش سے آنے والے ٹورسٹوں کو ایک بہتر مددکار سمویدن شیل اور دوستانہ ماحول دینے کے لیے پریٹن منترہ لے یہ پریٹن دیدھی پریٹن میتر پریوجنا لے کر آیا ہے یوہار کو پریٹک میتر کے طور پر تیار کیا جاتا ہے جو ٹورسٹ کو اس جگہ کی جانکاری دینے کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑھنے پر انہیں گائیڈ اور مدد کر سکیں اور پریٹک میتر بننے کے لیے دس دن کا ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے پریٹن منترہ لے کے تحت آنے والے سنسطان انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹورزم اینڈ ٹریول مینجمنٹ یعنی کی آئی آئی ٹی ٹی ایم یہ ٹریننگ کرواتا ہے اور اس کے تحت پریٹک میتر کو اس جگہ کے بارے میں جانکاری دینے کے ساتھ ساتھ پریٹن سہائے کی خوبیوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ ٹورسٹ کی ہر سمبھاو مدد کر سکیں اور جو گھومنے لائک جو اس تھان ہوتا ہے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کارکرم سے اگر شامل کیا جاتا ہے تو چونکہ ان لوگوں کو وہاں کی جانکاری زیادہ ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ زیادہ جانتے ہیں وہاں کے راستوں کے بارے میں وہاں کی بھاشا کے بارے میں وہ زیادہ جانتے ہیں تو اس لئے اگر اس اس تھان کے لوگوں کو ہی اس بارے میں پرشکشن دیا جائے گا تو وہ آنے والے جو ٹورسٹ ہیں جو سیلانی ہیں ان کے ساتھ ٹھیک طرح سے وہ سمواد کر سکیں گے ویوہار کر سکیں گے تو اس لحاظ سے یہ جو یوجنا ہے یہ کافی مہتوپورن ہے ہاں منجو جی ایک ہمارے شودہ نے لکھا بھیجا ہے کہ اس یوجنا کا مکھے اور دیش بھارتی پرویش پریٹن ستھل کو بڑھاوا بھی دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بتانا ہے کہ بھارت میں کتنے پریٹک ستھل ہیں بلکل صحیح بات ہے اور بھارت کے پریٹک ستھلوں کے اگر بات کی جائے تو کوئی کمی نہیں ہے پریٹن کے معاملے میں بہت ساری سمبھاونا ہے انہیں سمبھاوناوں کو تلاشنے کے لیے یا انہیں سمبھاوناوں کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی یہ یوجنا کافی مددکار ہے اور اسے روزگار بھی ملے گا اور دوسرے کہ آنے والے پریٹکوں کو بڑی سویدہ ہو جائے گی کہ اگر ان کو ان کی بھاشا میں کوئی سمجھا سکے یا دیکھئے جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو اگر ہمیں کوئی ایسا ویکتی مل جائے جو وہاں کی جان کر ہی ہمیں دے سکے کہ دیکھو یہاں آپ جائیں گے تو یہاں کھانا پینا آپ کو بہت اچھا مل جائے گا یہ جو راستہ ہے یہ اچھا راستہ ہے ادھر سے جانے میں آپ کو سویدہ ہوگی اور جو دیکھنے علاقستان ہے اس کے اتحاس کے بارے میں بھی اگر ہمیں جان کر ہی مل جائے کہ یہ کس نے بنایا کیوں بنایا اس کا کیا مہتوے کیا عدیشی لے کر بنایا یہ سب جان کر ہی ہے اگر ہمیں ملتی ہے تو ہمیں بھی تو بڑی خوشی ہوتے کہ ہم وہاں گئے تھے ہم نے ایسی ایسی چیز دیکھی اور ایک خوبصورت یادوں کو بٹور کر کے ہم آتے ہیں بلکل بلکل منجو جی اور یہ نا یوباؤں کے لیے خاص کر جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ بھی اس کو کام کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس چیز کو پرسیو کر سکتے ہیں اور چلو کچھ عارتی کلاب تو ہوتا ہی ہے لیکن آپ کو ترہ ترے کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور اس شیطر میں آپ اپنا روزگار آگے جا کر لے سکتے ہیں چلیئے گی سنتے ہیں اور اس کے بعد وہ دن یاد کرو ہم یاد کریں گے اس دن کو کتنا ہسی ہے موسم کتنا ہسی سفر ہے ساتھی ہے خوبصورت یہ موسم کو بھی خبر ہے کتنا ہسی ہے موسم کتنا ہسی سفر ہے ساتھی ہے خوبصورت یہ موسم کو بھی خبر ہے ملتی نہیں ہے منزل راہی جو ہو اکیلا دو ہو تو پھر جہاں بھی چاہے لگا لو میلا دل مل گئے تو پھر کیا جنگل بھی ایک دل ہے ساتھی ہے خوبصورت یہ موسم کو بھی خبر ہے کتنا ہسی ہے موسم کتنا ہسی سفر ہے ساتھی ہے خوبصورت یہ موسم کو بھی خبر ہے موسیقی نا جان یہ ہوایے کیا کہنا چاہتی ہوں پنچھی تیری صدائے کیا کہنا چاہتی ہے پنچھی تیری صدائے کیا کہنا چاہتی ہے کچھ تو ہے آج جس کا ہر چیز پر اثر ہے ساتھی ہے خوبصورت یہ موسم کو بھی خبر ہے کتنا ہسی ہے موسم کتنا ہسی سفر ہے ساتھی ہے خوبصورت یہ موسم کو بھی خبر ہے موسیقی جب ہسین موسم ہوتا ہے نا راجتری جی تو سب سے پہلے ہمارا بھی خبر ہے موسیقی 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 جب ہسین موسم ہوتا ہے نا راجتری جی تو سب سے پہلے ہمارا من کرتا ہے کہ کسی سمدر کنارے کسی ندی تالاب یا کسی بھی ایسے اسثان پر ہم گھومنے کے لئے چلے جائے تو اب گھومنے جانا تو اچھی بات ہے جانا چاہیے اور ہمارے بہت سارے شوتاوں نے ان کے انوبہو بھی ہمیں لکھ کر کے بھیجے ہیں کہ وہ جب کسی سمدر کنارے جب گھومنے گئے تو کیا کیسا نظارہ تھا لیکن ساتھی ساتھ آج ہم اس کی سوچھتا کی بھی بات کریں گے کہ جب آپ جاتے ہیں تو کیا آپ ان اسثلوں کی سوچھتا کا خیال رکھتے ہیں جیسے آپ سمدر کنارے گئے پانی کی بوتل ہمارے پاس ہوتی ہے پانی پی کر ہم اسے وہیں ڈالتے ہیں ہم بہت سارے چپس یا کھانے پینے کی چیزیں ان کے ریکپرز ہاں رہتے ہیں سمدر کنارے جب ہم جاتے ہیں تو چونکہ ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا ہوتی ہے ڈوبتا یا اگتا ہوا سورج دیکھتا ہے یہ نظارہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ من کرتا ہے کہ وہاں ریت پر بیٹھے بیٹھے کچھ کھا لیا جائے کھانا تو ٹھیک بات ہے لیکن اس کے بعد جو ریپر اور جو کاغذ اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہم وہاں ڈال دیتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کنارہ اتنا گندہ ہو جاتا ہے کہ دوبارہ ہمارے جانے کے لائک یا دوسرے لوگ جو آئیں گے دیکھیں گے تو ان کے لئے وہ اتنا مزیدار نہیں رہ جاتا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے ہمیں بلکل منجو جی بھائی جس طرح سے ہم اپنا گھر صاف رکھتے ہیں اسی طرح سے یہ پرٹن سل ہیں جہاں آپ جاتے ہیں اپنے منورنجن کے لئے اپنے سواست وردھن کے لئے کہ آپ کھلی ہوا میں سانس لیں گے آپ کو اچھا لگے گا یا آپ مستی کریں گے گھومیں گے کھیلیں گے دیکھو نا کتنے سارے کھیل ایسے ہیں بیچ والی بال بیچ فوٹ بال جو بیچز پہ سمندر کنارے ہی کھیلے جاتے ہیں تو بھائی آپ اس طرح کے جو آپ کی ہی سمپتی ہے اگر آپ اس کو نقصان پہنچائیں گے پریاورن کا نقصان پہنچائیں گے تو سفر تو کوئی اور نہیں کرے گا ہمیں کریں گے اور جیسے جب ہم کسی تٹ پر جاتے ہیں اگر وہ صاف سترا ہے وہاں کی ریت بھی بڑی اچھی ہے چمتیلی ہوتی ہے تو ہمیں دیکھ کر کے کتنا اچھا لگتا ہے وہی اگر ہم گھومنے گئے اور ہمیں وہاں گندگی ملے تو ہم دیکھ کر کے کیا سوچتے ہیں ارے یہ سب کیا ہے کیا یہ دیکھنے کے لئے آئے تھے ہم بلکل منچو اور اسی طرح سے جب آپ کو خراب لگ رہا ہے آپ کو وہ گندگی پریشان کر رہی ہے اور آپ ہی کسی کے لئے ویسے ہی گندہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان باتوں کا اگر تھوڑا سا دھیان رکھا جائے آپ اپنے ساتھ پونیتھل کے پیکٹس یا جو گھر میں جس میں آپ کچھرا ڈالتے ہیں وہ ایک ساتھ لے چاہے ہیں بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا سمندر کنارے پیکنک بناتے ہوئے جیسے پارک میں کرتے ہیں تو آپ ایک وہ لیتے جائیں ساتھ میں پلیٹس ہیں راپرز ہیں کچھ بھی جو برطن ہے جو اس کو آپ دوبارہ استعمال نہیں کریں گے اس کو آپ اس میں ڈال کے رکھ لیں اپنے ساتھ لیتے جائیں اور سب جگہ تو ڈسپین بنے ہوئے رہتے ہیں آپ اس میں ڈال دیں بلکل ساری گندگی جو ہے ایک تھیلی میں آپ بھرتے جائیے اور اس کے بعد جب آپ باہر نکلے جہاں بھی آپ کو ڈسپین دیکھتا ہے کچھرا پاتر دیکھتا ہے وہاں اسے ڈال دیجئے تاکہ تٹ یا کوئی بھی جو بھی جل کا اس تھان ہے اس کا جو کنارہ ہے وہ ویسا کا ویسا سوچ بنا رہا ہے دوسری بات یہ بھی ہے جیسے نرمالی بھی ہوتے کئی بار ہم جاتے ہیں کسی بھی تٹ پر جاتے ہیں تو نرمالی ہم ساتھ میں لے تھیلی سہیت ویسا کا ویسا ہی ہم پھیک دیتے ہیں اب دیکھئے اگر ہم اس طریقے سے گندگی پھیلائیں گے تو شاید ہمارے اشور بھی ہمیں مااف نہیں کریں گے اس چیز کے لیے تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ نرمالی کو بھی ہمیں پانی والے ستھانوں میں نہیں بہانا ہے کم سے کم تھیلی سہیت تو بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ وہ تھیلیاں اگل نہیں پاتی ہے اور پھر دیکھئے جب سمودر کا پانی جب ہمارے پاؤں میں آتا ہے تو وہ تھیلیاں بھی ہمارے پاؤں میں لپڑ جاتی اتنا گندہ محسوس ہوتا ہے نا اس وقت کہ بس پوچھئے بات بلکل ان باتوں کا دھیان رکھنے کی بہت ضرورت ہے اور اشور نے جو ہمیں یہ دنیا رج کے دی ہے سبندر ہے پانی ہے ہوا ہے دھوپ ہے یہ ساری چیزوں کا وہان یا استعمال تو ہم کرتے ہیں تو اسی طرح سے جس طرح سے آپ جب سمندر کے کنارے گھومنے گئے ہیں خوب گھومیں خوب مستی کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ بھئی اس کی رکشہ سو رکشہ بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں آپ کو ہی کرنا ہے بہت سارے سندیش آئے ہیں جو ہم نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ یاد کیجئے وہ دن جب آپ سمندر کنارے گئے تھے تو ایک شوتہ نے لکھا ہے کہ دو سال پہلے ہی سب پریوار پوری گئی تھی راستے میں ریڈیو ویوت بھارتی سنو اور پایا کہ آج سمدری دیوے سے بہت خوش ہو گئی سمدری کے ہی پاس جا رہی ہوں میرے ساتھ پانچ ورش کی دو ہوتی ہے میں تو اس کو لے کر بہت دور بیٹھی تھی اور ریت میں گھر بنا رہی تھی بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا پانی تو بہت دور تھا پر آشرت تب ہوا جب میں نے جیسے ہی شبلنگ بنایا ایک لہر اتنی آگے آئی اور اس کو بہا کر چلی گئی ہمیشہ دور رہتی پر شبلنگ بناتے ہی جل چڑھانے آ جاتی ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا اور بچوں کو خاص طور پر مزا آتا ہے جب وہ ریت پر بیٹھ جاتے ہیں بچوں کے ایسے کھلوں نے آتے ہیں ریت میں کھیلنے کے لیے تو وہ اس کی سائیتہ سے گھر بناتے ہیں اور ایک بیلنگ جیسا کچھ بناتے ہیں اور اس طرح سے بیٹھ کر کے بچے بھی بہت انجوائی کرتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آگے بھی اس طرح کا انجوائیمنٹ ان کا چلتا رہے تو اس کی سوچتہ پر دھیان دینا بہت ضروری ہے تھوڑی سی ساف دھانی بھی نا ساف دھانی تو ضروری ہے پانی میں بہت آگے تک نہیں جانا چاہیے کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پانی تو بھی دور ہے لیکن جو لہریں ہوتی نا بہت مطلب کب وہ آگے تک آ جائے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے اور ہم اس میں سمل نہیں پاتے ہیں تو بچوں کو بھی وشیش طور پر دھیان رکھیں کہ ان لہروں سے تھوڑا دور رکھیں تو کیا ہوگا نا مطلب مزے کرنے کے ساتھ ساتھ میں سرکشہ بھی تو اتنی ضروری ہے نا ایک ہمارے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ سمودر کنارے جاتے سمیں نیل گگن کے نیچے ہرے بھرے کھیت سے گجر رہے ہیں جہاں پانچی دانہ چگنے آئے ہیں پورا پیچر اپنے حساب سے ڈالا ہے ایک شودہ نے لکھا ہے کہ ہم تو ندی کنارے والے وہ لکھتی ہیں کہ ابھی تو ندیوں میں اتنا پانی ہے کہ سیار کہاں سے ہو سکے گی دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے سمودر تو ممبئی میں دکھے ہیں اور وہیں سیار ہوئی ہے جہو چوپارٹی مرین ڈرائیو پر ہاں اور ایک ہمارے ساتھی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ دن یاد کرو میں کبھی سمودر کے کنارے تو نہیں گئی پر ہمارے شہر میں ایک بہت سندر جھیل ہے اور ہم سب فرنڈس دو یا تین مہینے میں ایک بار وہاں ضرور جاتے ہیں اور وہ جھیل ہم دوستوں کو کالیج کے ٹائم سے ہی فیوریٹ پلیس ہمارا رہا ہے آپ لوگ بھی کہیں گے کہاں آپ لوگ سمودر کی بات کر رہے ہیں اور میں جھیل کی کہانی سنا رہی ہوں کیا کروں بہت پسند دیدہ جگہ ہے وہ پر ایسی بات نہیں ہے اگر سمودر کنارے نہیں گئے آپ جھیل کنارے گئے تو آپ وہاں کے بھی اپنے انبہو ہمیں لکھ سکتے ہیں کیونکہ سبھی کے شہروں میں تو سمودر ہوتا نہیں ہے یا ہو سکتا ہے کہ سبھی کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ سمودر ترد پر جا سکے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ جہاں بھی جائے اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اور ایک شوتا نے لکھا ہے آپ لکھتے ہیں کہ بیس سال پہلے جب ممبئی پہلی بار جانا ہوا تو سمودر دیکھنے کا کی لالسا تھی بہت اچھا لگا لوگ پانی میں نہا رہے ہیں مستی کر رہے ہیں مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے پر میں بہت دیر تک وہاں لہروں کا آنند لی پر میں بہت دیر تک اس پل کو انجوائی نہیں کر پائی سمودری پانی کا جو بدبو تھا اس سے میری طبیعت خراب ہونے لگی مجھے اپکائی آنے لگی ویسے مرین ڈرائیو میں نیچے پانی میں نہیں گئی سمودری پانی کے مہکے چلتے میرا بہت دیر تک رہنا نہیں ہو سکا اس لئے مجھے سمودر سے کوئی آکرشن نہیں رہا جب بھی جاتی ہوں دور سے ہی اسے نہارتی دیکھیں یہ جو پانی میں جو پولیوشن جو کیمیکل وغیرہ کچھ ملائے دیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو پولیوشن ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے تو یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی سوچتہ کے بارے میں اور بھی باتیں ہیں بہت سارے کمنٹ سے لیکن ایک گیت پہلے سن لیتے ہیں ضرور کجرا لگا کے گجرا سجا کے کجرا لگا کے گجرا سجا کے بجوری گرا کے جائیو نا نین ملا کے چین چھرا کے نیندیاں پھوڑا کے جائیو نا کجرا لگا کے کجرا سجا کے بجوری گرا کے جائیو نا نین ملا کے چین چھرا کے نیندیاں پھوڑا کے جائیو نا کجرا کجرا موسیقا موسیقا موسیقی 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 گجرا گجرا دوسری طرف تو اس کے پہلے وہاں ایسی ویوستہ کی گئی ہے کہ آپ وہاں پانی کی بوتل یا کوئی بھی پیکٹ والا جو فوڈ ہے وہ آپ نہیں لے جا سکتے پانی کیلئے ویوستہ یہ کی گئی تھی کہ وہاں پر کنارے پر ہی کچھ سٹیل کی بوتلیں ملتی ہے آپ تھوڑا سا دیپوزیٹ رکھ کر کے وہ بوتل لے لیجے اور اپنی جو پلاسٹکی بوتل کا پانی اس میں دال دیجے اور وہاں جانے کے بعد اس پانی کا اپیو کیجئے پھر سے جب آپ ادھر آئیں تو وہ اپنا ڈیپوزیٹ لے لیجے اور پانی کی بوتل وہاں جمع کروا دیجے تو یہ ایک ایسی ویوستہ کی گئی تھی تاکہ وہاں پر پلاسٹک بوتلوں کا کچھرا نہ ہو بھئی دیکھو منجو مجھے لگتا ہے کہ جب سرکار اتنی سارے قدم اٹھا رہی ہے تو یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اس طرح کے انتظام کے ساتھ باہر جائیں اور پلاسٹک کی جو بوتلیں دیکھو نا اگر ہم پوٹر پوٹل جس طرح سے ہم پانی لے کر آتے ہیں دفتر میں یا کہیں باہر جاتے ہیں تو لے کر جاتے ہیں پانی کی بوتلیں ساتھ میں جو ہم دوبارہ بھر سکتے ہیں تو وہ بھی تو ایک طرح سے خیال رکھنا ہی ہے نا ہمارے ایک ساتھی نے یہ بات لکھی کہ مجھے کئی بار سمدر کے کنارے جانے کا موقع ملا پہلا تو میں شادی کے بعد ساؤتھ گھومنے گئی تھی سمدر پہلا سمدر مہابلی پورم میں دیکھا ہم لوگ رات میں پہنچے تھے تو سامان ہوتل میں رکھ کر کھانے کی تلاش میں نکلے سڑکوں پر کافی چہل پہل تھی سمدر کا شور سڑکوں پر بھی سنائی دے رہا تھا پہلی بار کا انوبھو تھا ڈر لگ رہا تھا پتی ساتھ میں تھے پھر رات میں سمدر کے کنارے کافی دیر بیٹھے رہے پھر تو صبح سورج نکلنے کہ پہلے ہم لوگ پھر سمدر کے کنارے گئے وہاں سنرائز دیکھا بہت عدبت تھا پھر کووالم بیچ گئی اس کے بعد گوہا گئی وہاں تو سمدر تھا ہی خوب مجھا آیا اچھلتی لہروں کے بیچ کھڑے ہونے پر بہت مزا آیا پھر تھائی لینڈ امریکہ اور وہاں کے سمدر کے کنارے گئی ایجپٹ میں دیکھا تو اس طرح سے بہت ساری جگہوں انہیں سمدر کنارے جو دیکھے اور اس میں انہیں بہت مزا آیا بہت سندر ویسے ہی ایک اور شوتہ لکھ کر بھیجتی ہیں کہ مالون کے شانت کنارے کے وہ شام اب بھی یاد ہے سورج ڈھل رہا تھا اور ہم ننگے پاؤں ریت پر چلتے ہوئے لہروں کا سپرش محسوس کر رہے تھے ہوا میں نمک اور مچھلیوں کی گند تھی دوستوں کے ساتھ ہزی مزا کرتے ہوئے ہم ریت کے محل بنانے لگے جیسے بچپن پھر لوٹ آیا ہو جیسے جیسے شام گہرائی ہم نے سمودر کو الویدہ کہا اس سیر نے سکھایا کہ سکون بھرے پل اکثر سادھارن لمحوں میں ہی چھپے ہوتے ہیں بلکل صحیح بات ہے ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ سمودر کے کناروں کی میں نے بہت سیر کی ہے جیسے کہ میں انڈمان گوہا ممبئی کیرل کنیا کماری دواری کا پور بندر کے تر دیکھیں وہاں پر الگ الگ ہی سکون ملتا ہے وہاں کی سندرتہ انپم ہوتی ہے اگتا اور ڈوپتا اور سوری کو دیکھنا بھی بہت من کو شانتی دیتا ہے تو اتنے سارے انوہ ہمارے ساتھیوں نے لکھے ہیں لیکن ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ بہت دن وہ دن یاد کرو جب سمودر کنارے شہر کی مجھے کبھی مجھے کبھی سمندر دیکھنے کا موقع تو نہیں ملا ہے پر ہمارے آسپاس کے راج اڑیسہ میں پوری میں ایک بہت بڑا سمندر ہے کبھی میں ضرور جاؤں گی کہ میں سمندر دیکھ سکوں بلکل اور آپ گھڑی نے ہمیں اشارہ کر دیا ہے تو آج کے کاریکرم کا سماپن کرتے ہیں آپ سبھی کو منجد ویویدی اور راجوشید ویویدی کا نمازکار سکھی سہیلی کاریکرم کی پرستوت کرتا انوشری پاٹھاک سہیلی 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 موسیقی 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 موسیقی